اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیس میڈیا ہر سال اسلام کے اہم رکن حج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں مسلمان سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ منورہ سفر کرتے ہیں گزشتہ برس پچیس لاکھ افراد نے فریضہ حج ادا کیا تاہم روہ برس کرونا وائرس کی بواہ کی وجہ سے دو ماہ قبل ہی سعودی وزارت حج نے دنیا بھر کے آزمین حج کو تیاریاں موخر کرنے کی ہدایت جاری کر دی تھی حج سے متعلق سعودی حکومت کی جانب سے کسی حتمی اعلان میں تاخیر کی بنا پر انڈونیشیا نے پہلے ہی اپنے شہریوں کو حج میں شریک ہونے سے روک دیا تھا واضح رہے کہ انڈونیشیا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ آزمین حج میں شریک ہوتے ہیں بادزا ملیشیا سینگال اور سنگاپور نے بھی اپنے شہریوں کی حج میں عدم شرکت کا اعلان کر دیا تھا ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب نے اس سال کرونا وائرس کی وبا کی پیش نظر محدود پیمانے پر حج بیت اللہ کا اعلان کیا ہے سعودی وزارت خارجہ کے ایک علامیہ کے مطابق اس مرتبہ ذلہجہ میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو محدود تعداد میں فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت ہوگی اور یہ غیر ملکی وہی ہوں گے جو سعودی عرب میں مقیم ہیں اس کے علاوہ محدود تعداد میں سعودی شہری بھی فریضہ حج ادا کرسکیں گے وزارت نے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ آزمین حج اور عمرہ کی سلامتی اور تحافظ کو ترجیح دی ہے اس فیصلے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کرونا وائرس وبا سے کسی آزم حج کو کوئی نقصان نہ پہنچے اسی طرح پوری دنیا سے لوگ حج پر آتے ہیں تو کہیں یہ مرض ان کی وجہ سے ساری دنیا میں منتقل ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے علامی کے مطابق محدود حج کا فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا کہ حج پیت اللہ کی ادائیگی کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ممکن بنایا جا سکے تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں وبا کے خطرات سے بچنے کے لیے سماجی فاصلے کے پروٹوکولز کی پاسداری کی جائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں سعودی عرب نے کرونا وائرس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مارچ کے شروع ہی میں اپنی سرحدیں بند کر دی تھی فیضائی سروس موطل کر دی تھی واضح رہے کہ کرونا وائرس وبا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سعودی حکومت فروری ہی میں عمرے پر پابندی آئیت کر چکی ہے اور گزشتہ ہفتے تین ماہ تک جاری رہنے والے لوگ ڈاؤن کے خاتمے کے باوجود عمرہ دائیگی پر پابندی برقرار رکھی گئی دعا ہے کہ یہ وبای ماحول جلد ختم ہو اور دنیا بھر کے مسلمان حرمین شریفین کی زیارت کر سکیں اور اس کی رونک کا باعث بنیں آمین